ہیلو ویورز ویلکم ٹو ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں اے ایس آئی اے این ایف کا پیپر ڈسکس کیا جائے گا اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر اے این ایف کا یہ پیپر یکم فروری دوزار اکیس کو سیکنڈ شیفٹ میں منقید ہوئے تھا یکم فروری دوزار اکیس کو دو پیپر منقید ہوئے تھے اے ایس آئی اے این ایف کے ایک شیفٹ فرسٹ تھی اور دوسری شیفٹ سیکنڈ شیفٹ فرسٹ میں جو اے ایس آئی کا پیپر آیا تھا وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر موجود ہے اور اس پیپر کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا آج کی اس ویڈیو میں شیفٹ سیکنڈ کا پیپر ڈسکس کریں گے اے ایس آئی اینٹی نارکوٹکس فورز کا ویورز یہ پیپر ہنڈرڈ کوئیسٹن پر مشتمل تھا اس ویڈیو میں تمام ہنڈرڈ کوئیسٹن کو ڈسکس کیا جائے گا لیکن ان کوئیسٹن کی شار ڈیٹیل ڈسکس نہیں کی جائے گی تمام کوئیسٹن کو ٹو دی پوائنٹ ڈسکس کریں گے تاکہ تمام کیڈیڈیٹس جل سے جل چیک کر سکیں کہ ان کے کتنے کوئیسٹن ٹھیک ہیں اور کتنے گلت ہیں چلتے ہیں اوریجنل پیپر کی جانے ویورز یہ ہمارے سامنے اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر ASI ANF سیکنڈ شیفٹ کا پیپر موجود ہے کوئیسٹن نمبر ون ہے فیدو میٹر is used to measure فیدو میٹر جو ہے یہ سمندر کی گہرائی معلوم کرنے کا آلہ ہے اوشن ڈیپتھ اس سے چیک کی جاتی ہے ویورز یہ پیپر کافی ڈیم ہے ریڈیبل نہیں ہے یہ تمام پارٹس ہمارے پاس پیپر کے موجود ہیں مجھے تو سمجھ آ رہی ہے کیا لکھا ہے لیکن آپ کے لئے کافی ڈیفیکلٹ ہوگا اس لیے اس کو ایٹسٹ سلائٹ پر ڈسکس کرتے ہیں کوئیسٹن نمبر ون فیدو میٹر is used to measure فیدو میٹر سمندر کی گہرائی معلوم کرنے کا آلہ ہے اوشن ڈیپتھ اس سے چیک کی جاتی ہے کوئیسٹن نمبر ون which of the following has no skeleton attained ان چار اوپشنز میں سے وہ کون سا اوپشن ہے وہ کون سا جانور ہے جس کی دھوم میں سکیلٹن نہیں ہوتا ڈھانچہ نہیں ہوتا جیلی فیش جیلی فیش کی دھوم میں ڈھانچہ نہیں ہوتا سکیلٹن موجود نہیں ہے اوپشن ڈی is correct answer کوئیسٹن نمبر ثری سٹیٹ بینک کو پاکستان واد inaugurated بائی قائد اعظم محمد علی جنہ قائد اعظم محمد علی جنہ نے سٹیٹ بینک کو پاکستان کا افتتہ یکم جولائی 1948 کو کیا question number four one gram is equal to how many miligrams ایک گرام میں ہزار miligram ہوتے ہیں question number five what is the capital of برازیل برازیل کا capital دارالحکومت برازیلیا ہے question number six harare is the capital harare زبابوے کا دارالحکومت ہے ویورز مزید آگے جانے سے پہلے اگر آپ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کی ایگر کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر لیٹسٹ ایمپورٹنٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر تمام پیپرز کی تیاری اسی طریقے سے کروائی جاتی ہے question number seven name of the جو بائیڈنز party is جو بائیڈن کا تعلق democratic party سے ہے جبکہ ڈالرڈ ٹرمپ کا تعلق republican party سے ہے ویورز یہاں پہ point note کر لیں بہت سے questions کوشش کریں گے کہ short detail بھی اس کی پروائیڈ کریں تاکہ فیوچر میں ASINF کا paper آپ کا اچھے طریقے سے تیار ہو سکے paper میں صرف اتنا question آیا تھا یہ جو آپ کا short detail پروائیڈ کی گئی ہے یہ مختلف papers میں پوچھا گیا ہے اس لیے آپ کو بتایا گیا تاکہ اس question کے ساتھ آپ کی مزید further future کی preparation بھی ہو سکے question number 8 name of the current federal minister of narcotics narcotics کے جو federal minister ہیں وہ ان چاروں options میں سے کوئی بھی نہیں ہے none of these کو ٹک کریں گے جبکہ ہمارے موجودہ جو federal minister narcotics کے وہ برگیڈی ریجاج شاہ ہے جن کا تعلق ننکانہ ساپ سے ہے question number 9 which blood group is called universal dollar universal dollar O blood group کو کہا جاتا ہے ویورز اگر یہاں پہ O negative ہوتا تو ہم اس کو check out کرتے option c is correct answer O blood group question number 10 what is the diameter of earth زمین کا جو diameter ہے وہ 12756 یہاں پہ لکھا ہو ہے option b یہ درست جواب ہے اگر آپ accurate diameter زمین کا check کرنا چاہیں گے تو اس کا correct answers 12740 نہیں ہے اس کے قریب تر 756 ہے اس لیے 756 یہ درست جواب ہوگا question number 11 the headquarters of Asian development bank is located at Asian development bank head office headquarters in Manila میں ہے question number 12 a quarry dam is located in a quarry dam جو ہے یہ صوبہ Punjab کے zila اٹک میں ہے question number 13 which the following is land logged country ان چار options میں افغانستان جو ہے یہ land logged country ہے ویورز پوری دنیا میں انچاز ایسے ملک ہیں جو land logged ہیں land logged country ایسا ملک ہوتا ہے جو چار وں ques question number 18 m8 motorway commemences from m8 motorway جو ہے یہ سکھر سے گوادر تک جاتی ہے m8 motorway کی لمبائی 892 kilometer ہے question number 19 name of the present naval chief of Pakistan پاکستان کے موجودہ naval chief admiral abjad خان نیازی ہیں question number 20 we get oil and gas from ہم بنیادی طور پر جو oil اور gas حاصل کر رہے ہیں وہ fossil fuel سے ہے اس میں تھوڑا confusion ہے جس کا درور جواب آپ کو پتہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا question number 21 she has been waiting 3 hours وہ 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے سے انتظار کر رہی ہے ویور یہاں پہ فار کا استعمال ہوگا اگر یہاں پہ time دیا گیا ہوتا 10 بجے سے 1992 سے اس طرح کو date ہوتی specific تو ہم شام کے ہیں رات کے ہیں کس وقت کے ہیں اس لئے یہاں پہ فار کا استعمال کرے گے question number 22 you ought to abide by the decision خالی جگہ میں by آئے گا abide by use ہو گا question number 23 that which cannot be believed اس situation کو incredible کہا جائے گا question number 24 pick the correct word درست لفظ جو ہے اس کا چھوز کرنا ہے آپ نے testimony option b یہ صحیح spelling ہے testimony ملی کے question number 25 the culprit has been charged dash murder with murder مجرم پر قتل کا الزام آیت کیا گیا ہے question number 26 he attributed his failure in the examination dash tough paper خالی جگہ پہ two آئے گا انہوں نے اس نے امتحام میں اپنی ناکامی کو سخت پیپر سے منصوب کر دیا question number 27 although he is rich dash he is very humble جب کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے لیکن پھر بھی وہ آج is ہے question number 28 he is not eligible dash this post most famous or common sentence ہے he is not eligible for this post وہ is seat کے لیے اہل نہیں ہے question number 29 at the sight of a joker in the circus he burst into laughter option b is into question number 30 what is synonym of grief grief کا مترادف کیا ہے grief کا مطلب ہوتا ہے ہوتا ہے گم دکھ جب سارو کا مطلب بھی گم اور دکھ ہے question number 31 what is synonym of hue hue جو ہے یہ color shade کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ term اس لیے اس کا synonym ہے وہ ہوگا color رنگ question number 32 a homonime is a word that said are spelled as hononime ایسا word ہوتا ہے جس میں same spelling اور punctuation ہو لیکن meaning different ہو option d is correct answer question number 33 choose the correct sentence family members love each other خاندان کی افراد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں question number 34 they were making noise with the teacher dash the class جب teacher جب ustaz classroom میں داخل ہوا تو وہ show کر رہے تھے یہ ماضی کا sentence ہے یہاں پہ entered آئے گا question number 35 as you so so shall you read so as so w آئے گا خالی جگہ میں جیسا کروگے ویسا بھروگے question number 36 where isa alaihissalam bore isa alaihissalam betul lahm میں پیدا ہوئے question number 37 in which war غزبہ حمزہ رضی اللہ عنہ واض مار ٹائی حمزہ رضی اللہ عنہ غزبہ احد میں شہید ہوئے question number 38 first most constructed by محمد پیس بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ 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 نے پہلی مسجد جو تعمیر کی اس کا نام مسجد کبہ ہے اس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں مسجد زرار کا کچھا گیا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ نے گرا دیا تھا مسجد زرار ایسی مسجد ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ توبہ میں موجود ہے یہ مسجد منافقین نے مسلمانوں میں تفرقہ پھلانے کے لئے بنائی تھی جسے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے صحابہ کرام کو گرا دینے کا حکم دیا اور مسجد مسجد زرار گرا دی گئی تھی question number 39 how many names of prophets have been mentioned in the holy Quran قرآن مجید میں 25 25 انبیاء کرام کے نام موجود ہیں بیور جس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کے نام کا پوچھا گیا ہے لفظ محمد قرآن مجید میں چار بار آیا ہے جبکہ لفظ احمد قرآن مجید میں ایک بار آیا ہے question number 40 when did جہاد became obligatory جہاد دو ہجری کو فرض ہوا ویور یہ دو پوائنٹ نوڈ کر لیں بہت سے پیپرز میں ریپیٹ ہو رہے ہیں بار بار روزہ زکاة اور جہاد یہ تینوں چیزیں دو ہجری میں فرض ہوئیں question number 41 in which سورہ بسم اللہ has mentioned twice وہ کون سی قرآن مجید کی سورہ ہے جس میں بسم اللہ دو بار آئی ہے سورہ نمل میں دو بار بسم اللہ آئی ہے ایک بار شروع میں اور ایک بار درمیان میں اس کے علاوہ سورہ توبہ ایسی صورت ہے جس میں بسم اللہ موجود نہیں ہے question number 42 the year of sorrow عام الحج گم کا سال 619 AD کو کہا گیا 619 AD کو گم کا سال اس لئے کہا گیا کیونکہ اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئی question number 43 اباسد خلافت started from 750 AD to 15 17 AD question number 44 which of the surah of Quran is called زینت القرآن قرآن مجید کی وہ قرآن مجید کی زینت کہا گیا ہے question number 45 when did the last revelation came آخری وحی دس ہجری کو نازل ہوئی آخری وحی دس ہجری کو جب نازل ہوئی یہ 18 زل حج کا دن تھا question number 46 which sin will not be forgiven by اللہ وہ کون سا گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم کے نام سے کہا گیا ہے کہ ایسا ظلم جو سب سے بڑا ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک اگر انسان گناہ کرتا ہے اور اس میں شرک نہ ہو تو میں چاہوں تو اپنی رحمت سے انسان کو معاف کر دوں گا پھر اللہ اس کے ساتھ والی اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک انسان نیکیاں کرے گی اکھلا نیکیوں سے بھر دے لیکن اس میں ایک شرک کیا ہوگا تو اس کے تمام عمل میں ضائع کر دوں گا یہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے شرک کتنا بڑا گناہ ہے اس لئے کوشش کریں کہ شرک سے بچیں پہلی بار جمعہ کی نماز جمعہ کی صلاح فسٹ ہجری کو ادا کی گئی پہلی نمبر کوشش نمبر 49 صفی اللہ is the title صفی اللہ عدم علیہ السلام کا لقب ہے کوشش نمبر 50 which of the following is biggest Islamic country with respect to population آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک جو ہے انڈونیشیا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا اسلامی ملک آبادی آرگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس کو 1969 میں قائم کیا گیا question number 52 how much part of Turkey falls in Europe ترکی کا کتنے فیصد حصہ یورپ میں ہے ویورس یہاں پہ دو تین پوائنٹ سے اس کو یاد رکھی گا تاکہ future میں آنے والے پیپر میں آپ اسے آسانی سے solve کر سکیں یورپ بریعظم یورپ ترکی ایسا ملک ہے جو بریعظم ایشیا اور بریعظم یورپ دونوں بریعظموں میں ہے ترکی کا دس فیصد حصہ بریعظم یورپ میں ہے جبکہ باقی 90 فیصد حصہ ایشیا میں ہے ترکی کا جو حصہ یورپ میں ہے اس حصہ پر تین فیصد ترکی کی آبادی رہتی ہے جبکہ جو حصہ ایشیا میں ہے وہاں پہ 97 فیصد لوگ آباد ہیں ترکی کا وہ حصہ جو یورپ والی سائٹ پہ ہے اسے تھریس کا نام دیا گیا ہے یہ تین چار questions جو بہت سے پیپرز میں ریپیٹ ہوئے ہیں میرے یاد رکھے گا question number 53 where is the head quarter of آسیان آسیان کا head quarter انڈونیشیا میں ہے آسیان stands for association of southeast asian association question number 54 how many constitutions have been so far promulgated اب تک پاکستان میں کتنے آئین کو توڑا جا چکا ہے پہلا آئین 1956 کا آئین ہے اس کے بعد 1962 کا آئین ہے جسے بریج کیا گیا اس وقت موجودہ 1973 کا آئین ہے جو اس وقت نافذ العمل ہے question number 55 when east india company was established east india company 1700 میں بنائی گئی question number 56 when did kaidiyazam presented 14 points kaidiyazam mohammad ali jinah ne 31 march 1929 کو 14 نکات پیش کی ہے question number 57 from where alamah iqbal obtained his degree in phd ilamah mohammad iqbal ne phd ki degree 19 8 میں germany سے حاصل کی question number 58 who had given the presidential speech on 1938 alabad dr dr mohammad lamah iqbal 1930 میں صدارت خطبہ دیا alabad question number 59 where chodri rahmat ali is buried in chodri rahmat ali uk me dhpn chodri rahmat ali 3 iqbal 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 ques ques no 60 who is the head of state according to constitution of pakistan pakistan ki 1973 ke mطابق riaasat ka joh sربra hai woh president hai weevers who was the first president of pakistan pakistan ke pahil sazar iskandar mirza te jab ke pakistan ke آخر governor 4 governor bhi iskandar mirza te most repeated question hai question number 62 national assembly has dash seats pakistan ki national assembly me total seats ki tada 342 hai weevers assistant sub inspector ASI ANF kia shift first ka paper ta us second shift me bhi aya question most repeated hai parlement of pakistan topic ko zrur tiar kare kare both papers me isk related question puch hai a screen paren show ho raha isk i button ko press kare go to yaha se parlement of pakistan punctuation and parts of speech yaha tino videos milen ghi yaha yaha tino videos most important or most repeated are question number 63 objective resolution of pakistan was passed objective resolution 1949 پاس ہوئی ویورز question سے ہٹ کے آپ کو تھوڑا introduction دیتا چاہوں کہ objective resolution ہے کیا تھی 1949 میں ایک قراردات پیش کی گئی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا جو بھی آئین بنایا جائے گا جب بھی وہ اسلام کے اصول وں ہے پرائی مینیسٹر ہوگا question number 67 where is secretariat of SAR 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 count جو سیکری ٹیریٹ ہے وہ کھٹمنڈو نیپال میں ہے سارک سٹینڈ فار ساؤتھ ایسٹ ایشیان اسیوزیشن فار ریجنل کاوپریشن ویورز یہ جو سارک آرگنائزیشن ہے یہ ساؤتھ ایشیان کنٹریز نے میل کر بنائی ہے ساؤتھ ایشیائی میں ٹوٹل آٹھ ممالک ہیں اور وہ آٹھ ممالک ہی سارک کا حصہ ہیں is that are the shade where is lake سیخور ملوک جیل سیکھور ملوک کاغاغ میں ہے question number 69 is located in نانگا پربت ہمالیا ریج میں واقع ہے question number 70 total reserved seats for women in national assembly are پاکستان کی national assembly میں women quota seats 60 ہیں اقلیت کے لیے seats 10 مقتص کی گئی ہیں جبکہ general seats 200 بہتے ہیں ویورز یہ جو آپ کو دو تیل question پہلے میں نے information دی ہے یہ اس سے related question دوبارہ examiner نے اٹھایا ہے یہ parliament of پاکستان کا question ہے اس topic کو parliament of پاکستان کو ضرور تیار کر لیں question number 71 old name of attackers اٹھاک کا پرانہ نام کمبیلہ پورتھا question number 72 how many regional directories are in ANF ANF کی پانچ regional directories ہیں question number 73 headquarter of ANF is situated in ANF کا headquarter پنجاب میں ہے ANF کا headquarter راولپنڈی میں موجود ہے جبکہ ANF کی جو academy ہے یہ اسلام آباد میں ہے یہ question most repeated ہے لیکن candidates اس کو double mandate ہو جاتے ہیں اس کو wrong attempt کرتے ہیں یاد رکھیں کہ headquarter جو ہے ANF کا وہ راولپنڈی میں ہے اور academy اسلام آباد میں ہے question number 74 constitution of ANF work chandel ANF constitution ANF act 1997 کے تحت کام کرتا ہے question number 75 ANF is federal law enforcement agency ANF یہ federal ادارہ ہے question number 76 where is academy of ANF ANF کی academy اسلام آباد میں ہے question number 77 BPS of joint director in ANF ANF anti-narcotics force کا جو joint director ہوتا ہے وہ grade 20 کا officer ہوتا ہے question number 78 ANF was raised in anti-narcotics force کو 1995 میں قائم کیا گیا question number 79 ministry of ANF was established in ANF ministry جو ہے یہ اگست 2017 میں قائم کی گئی اس سے پہلے ANF ministry کا کوئی وجود نہیں تھا اسے 2017 میں بنائے گیا اس کے بعد اس کے وزراء بنائے گئے question number 80 what is the rank of DG ANF DG ANF جو ہے وہ کس rank کا officer ہوتا ہے وہ major general rank کا officer ہوتا ہے اس وقت موجودہ جو ANF کے DG ہیں وہ general عارف منک ہیں question number 81 how many police stations are operational in Pakistan ANF کی کتنے police stations جو ہے پاکستان میں متحرک ہیں ویورز یہ 35 مجھے آنسر ملا ہے بہت سی جگہ پہ 28 ہے بہت سی جگہ پہ 35 ہے یہ question assistant sub inspector ASI ANF کے shift 1 paper میں بھی پوچھا گیا ہے اس کا درست جواب اگر آپ کو پتہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا question number 82 ANF is a force ANF جو ہے یہ narcotics control force ہے ان options میں یہ موجود نہیں ہے یہ لکھا ہوا نہیں ہے اس لئے option A اس کا درست جواب ہے question 83 what is summon summon کیا ہوتا ہے جب عدالت court کسی شخص کو بھولاتا ہے تو اس کو summon بھیجے جاتے ہیں کہ وہ عدالت میں پیش ہو یہ وہ ہی summon یہ discuss کیے گئے ہیں question number 84 what do you understand by warrant order of court for arrest of any person کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے court جو order کرتا ہے اس warrant کہا جاتا ہے question 85 where SHO stands for most repeated question SHO stands for station house official question number 87 term MLA stands for MLA stands for Anti Money Laundering Act question number 88 FIR stands for FIR stands for First Information Report question number 89 Golden Crescent is the name given to Golden Crescent کا نام افغانستان ایران اور پاکستان کو دیا گیا ہے دی ور جی Golden Crescent اس لیے ان ممالک کو دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ افیم بھنگ چرس اس قسم کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے زیادہ لوگ سمگل کرتے ہیں اس لیے ان ممالک کو Golden Crescent کا نام دیا گیا ہے question number 90 MOU stands for Memorandum of Understanding جی ویورز یہ 90 questions سے جو readable تھے آپ کے ساتھ share کی ہیں کوشش کی گئی ہے کہ تمام سوالات کو accurate آپ کے ساتھ share کیا جا سکے پھر بھی کسی question کے answer میں کوئی mistake ہو تو question number کے ساتھ correct answer ضرور mention کی جیے ضرور کیا کریں next video میں latest paper کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ